موسیقی 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 کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں یا یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ انہیں اہم نشستوں کے اوپر یا اہم عہدوں کے اوپر نہ بٹھایا جائے کیونکہ وہ الیکشن پر اثر انداد ہو جائیں گے لہذا یہ بائیس افسران ہے ان کی فیرس جاری کی ہے پاکستان طریقہ انصاف نے اور یہ وہ افسران ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف بغز سے بڑھے ہوئے ہیں اب کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف نے ان کے نام پبلک کر دیئے ہیں لہذا انہیں اس بات کا آئیڈیا ہے کہ اگر دوبارہ پاکستان طریقہ انصاف کی پنجاب میں یا وفاق میں حکومت آتی ہے تو ان کو اہم عوضے تو نہیں ملنے والے کیونکہ انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ظلم کیا زیادتی کی غیر آئینی غیر قرونی اتھگنڈے استعمال کیے اور بہت دباؤ ڈالا پولیٹیکل کارکنوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پولیس انتظامی ڈیوٹیاں نہ دی جائیں کیونکہ یہ سردھڑ کی بازی لگائیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان طریقہ انصاف اقتدار میں نہ آئے اگر پاکستان طریقہ انصاف اقتدار میں آگئی تو اگلے پانچ سال ان سرکاری افسران کے لیے وہ موج مستی نہیں ہوگی جو انہیں اس وقت نگران سیٹ اپ میں یا ان کو مل رہی ہے پی ایم ایل این کے سیٹ اپ میں تو وہ موج مستی ان کو دوبارہ نہیں ملے گی اگلے پانچ سال تو سرکاری افسران اپنی سردھڑ کی بازی لگائیں گے نہ صرف یہ سرکاری افسران ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ بھی ہیں ان کو بھی ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں انہیں ایسے لگتا ہے کہ حالات ان کے لیے مشکل ہو جائیں گے کیونکہ ارشد شریف شہید والے کیس کے اندر ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ خبروں میں سے ایک خبر وہ ہوتی ہے عدالت نے از خود نوٹس جو لیا ہے شہید ارشد شریف کا اور اس میں آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب نے بہت سارے خطوط لکھے تھے عدالت کو ہزاروں خطوط جانے کے بعد عدالت نے از خود نوٹس لیا تھا ایک کمپین ہم نے سب نے مل کر چلائی تھی تو اب اس میں عدالت نے کہا کہ جوڈیشنل کمیشن بھی بنایا جا سکتا ہے اس معاملے میں کیونکہ دیکھیں کوئی انکواری ٹھیک طریقے تھے کی نہیں جا رہی جو بھی انکواری کے آفیسرز ہیں وہ کوپریٹ نہیں کر رہے انفرمیشن فرام نہیں کر رہے یعنی سادہ سوال ہے کہ وہ کون تھا جس نے شہید ارشد شریف پر ڈیڑھ درجن کے قریب مقدمات پاکستان کے مختلف شہروں میں درج کروا دیئے تھے وہ کون تھا جس نے پاکستان کی سرزمین کو شہید ارشد شریف کے لیے تنگ کر دیا تھا یہ مدعی کون لوگ ہیں اس وقت ان ڈی پی اوز کو ان اضلاع کے اندر کون دباؤ ڈالتا تھا وہ کون سے لوگ تھے جو فون کر کے یہ کہتے تھے کہ ارشد شریف کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے باقی لوگوں پہ بھی ایسے ہی ہوئے ہیں میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مجھے اگر ادارت بلا کے سنے تو میں تو بتا دوں گا کہ میرے اوپر کس کس نے مقدمات کیسے کیسے درج کروائے اور کون کون لوگ اس کے پیچھے تھے مجھے تو پولیس افسران نے بتا ہی ہے یہ بات کہ ہمارے اوپر کتنا دباؤ اور کون لوگ ڈالتے تھے جب میں گرفتار تھا تب بھی وہ لوگ وہاں آتے تھے لہذا شہید ارشد شریف کے معاملے میں بنیادی سوالات کہ انہیں پاکستان چھوڑنا کیوں پڑا یو اے ایسے ان کو نکلنے پر کس نے اور کیوں مجبور کروایا اور پھر کینیا میں ان کا قتل یہ جو بنیادی سوالات ہیں سب سے پہلے پاکستان سے انکواری شروع ہو ان کے جوابات نہیں مل رہے تو جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے گا اگر تحقیقات پر عدالت کو مطمئن نہ کیا گیا تو تو یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں تو کبھی مطمئن نہیں کریں گی لہذا جوڈیشل کمیشن کی طرف یہ معاملہ جائے گا اور انشاءاللہ جوڈیشل کمیشن بنے گا اور سچ سامنے آئے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو پردے کے پیچھے بیٹھ کر انسانوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے پاکستان کی اپنی سرزمین تنگ کر دیتے ہیں اور پھر انہیں بہت مشکل حالات کا سامنا اپنے ملک میں کرنا پڑتا ہے شہید عرشت شریف بھی اس لیے پاکستان سے گئے سابر شاکر بھائی بھی اس لیے گئے اور محید پیرزادہ بھی اس لیے پاکستان سے باہر گئے اور بہت سری احمد نورانی ہے بے شمار مثالیں ہیں تو یہ کون لوگ ہیں جو پیچھے پڑ جاتے ہیں اور زمین تنگ کر دیتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے ایک کنونشن کیا ہے وکلا کا اور وہ وہاں گئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ بڑا زبردست استقبال ہوگا سات سے آٹھ وکیلوں نے ان کی گاڑی پہ پھول پھینکے چھت کے اوپر کرائے کے بندے تھے جنہوں نے اوپر ایک چادر کے اندر پھول ہی کٹھے کی ہوئے تھے وہ بالٹی میں بھر بھر کے ان کی گاڑی کے اوپر چھت سے پھول پھینک رہے تھے اور پولیس زیادہ تھی میڈیا زیادہ تھا وکلا کم تھے وکلا کی دادات مریم نواز کے کنونشن میں جو مریم نواز نے بولا وہ تو ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کے اوپر ڈسکس کیا جائے کیونکہ وہ تو عدلیہ کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں کنٹینیوزلی یعنی اس ملک کے اوپر آپ کسی جرنیل پہ تنقید کر دیں تو آپ کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے اس ملک کی لیکن آپ ججز کو بے شک گالیاں دیتے رہے ہیں جو مرضی کرتے رہے ہیں آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا یہ کیوں ہے کیا یہ سارے ادارے ملک کے نہیں ہیں کیا عزت تمام اداروں کو نہیں ملنی چاہیے اور عدلیہ تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے فوج سے تو بہت بڑا ادارہ ہے اس کی بہت زیادہ عزت ہے تو اس لیے میرے خیال میں عدلیہ کی عزت کا احساس ہونا چاہیے مریم نواز صاحبہ نے عدلیہ پہ تنقید کیا عبران خان پہ تنقید کیا ان چیزوں کو ایک سائیڈ پہ رکھیں لیکن آپ یہ ذرا تصاویر دیکھیں یہ کنونشن کا ایک ہال تھا جہاں پہ سینکڑوں کرسیاں رکھی گئی تھی کہ مریم نواز آئیں گی تو آ کر خطاب کریں گی اس کے بعد ہوا یہ کہ وکلا پہنچے ہی نہیں اتنے وکلا کو فون کیے گئے اتنے رابطے کیے گئے وکلا نے دلچسپی نہیں دکھائی وہ نہیں آئے حالانکہ عبران خان صاحب کے جتنے وکلا کنونشن میں نے دیکھے ہیں وہاں میں نے یہ دیکھا کہ نہ صرف کرسیاں بھڑ جاتی ہیں بلکہ وکلا کھڑے ہو کر ایک بوسرے کے ساتھ رش کے اندر پورا کا پورا ہال بھر کر عمران خان صاحب کی بات سنتے ہیں رسپانڈ بھی کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو یہ سہولت میں اثر نہیں آئی کیا یہ گیا کہ پہلے ایک چادر لگائی گئی ہال کو دو عصوں میں تقسیم کیا گیا وجہ یہ تھی کہ ان کو آئیڈیا ہو گیا انتظامیہ کو وکلا کو کہ یہ تو بھرے ہی نہیں جا سکتا تو جب یہ بھرے گا نہیں تو خالی کرسیاں بری لگیں گی تو انہوں نے کہہ کیا بیک سائیڈ پہ کالی چادر لگا دی کہ وکلا کھڑے ہوں گے کالے کوٹ کے اندر کالی چادر مکس ہو جائے گی تو ہم کہیں گے جی بہت وکیل ہیں لیکن ہوا یہ کہ پیچھے والا ہال تو ویسے ہی خالی تھا آدھے سے زیادہ جو آگے والا 30% انہوں نے رکھا تھا وہ بھی تقریبا آدھے سے زیادہ خالی رہا تو اس طرح وکلا نے دلچسپی دکھائی نہیں مریم نواز صاحبہ کے پروگرام میں لیکن ہمت کی داد دینی چاہیے اور لیڈرز کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے مریم نواز صاحبہ کے پاس لوگ نہیں آ رہے پولٹیکل پارٹیز پہ اچھے اور برے وقت آتے رہتے ہیں بے شک یہ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ وقت آیا ہے کیونکہ بوٹ پالش کر کر کے انہوں نے اپنا نیریٹیوی بلڈوز کر دیا ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں تو اب کیونکہ وکلا نہیں آئے لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنی بات کرتے رہیں تو مریم نواز صاحبہ نے وہاں پہ اپنی بات کی ہے اب عدالت کے اندر جو ایک سازش تیار کی گئی تھی پی ایم ایل این کی جانب سے وہ ایک اور وجہ ہے کہ کامیاب نہیں ہو رہی وجہ یہ ہے کہ وہ جو لوگوں کو توڑ کے اپنی ایک مخصوص تعداد سپریم کورٹ میں پوری کرنا چاہتے ہیں حکومت سے وہ ہو نہیں پا رہا ججز کی زیادہ تعداد جو ہے وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے ججز کی زیادہ تعداد جو ہے وہ عوام کے بھلے کے ساتھ اور پاکستان کے فائدے کے ساتھ کھڑی ہے بہت تھوڑی تعداد میں جو ہے وہ مطلوبہ سا اولت میسر ہے پی ایم ایل این کو اور اس کی وجہ سے وہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو پا رہے وہ جو بلوچستان فارمولا تھا وہ نہیں کر پا رہے نواز شریف صاحب جو نائنٹی سیون میں کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر پا رہے تو وہ ان سے ہو نہیں رہا بارال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈول جاری کر دیا ہے اور پنجاب انتخابات چودہ مئی کو ہوں گے اپیل دائر کرنے کی آخری تاریخ دس اپریل ہے الیکشن ٹربیونل ستنہ اپریل تک اپیلوں کا فیصلہ کر دے گا اور چودہ مئی کو پولنگ ڈے ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کے لیے ایک اچھی خبر ہے عمران خان کی زمانت منسوخی کی درخواست خارج ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق اچھا یہ کیس جو تھا یہ ممنوع فنڈنگ والا کیس تھا ریپورٹ کے مطابق تفصیلی فیصلے میں ہائی کورٹ نے کیس کے شوایط پر سوالات اٹھا دیا ہے فیصلے میں کہا گیا کہ ایک بھی ثبوت نظر نہیں آیا کہ عارف نقلی کی بھیجی ہوئی رقم جرم کی رقم تھی عدالت کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر میں لگایا گیا یہ سات آٹھ سال سے رو رہے تھے اس کیس کے پیچھے اور یہ کیس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں پہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب بڑے راضی رہتے ہیں وہاں سے یہ فیصلہ ہاتا ہے عدلیہ کا کہ عمران خان یا تارک شفیص سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو فی آر میں الزامات لگے ہیں ان الزامات کا عمران خان نے تو کسی سے ایک بھی بینک دستاویزات پر دستخط نہیں کیے اور اس طرح یہ معاملہ جو ہے یہ بھی اپنے منطقی انجام کو تقریبا پہنچ گیا ہے لہذا سات آٹھ سال کا پروپیگنڈا کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو موگی کھانی پڑی میرے خیال میں اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اپنی فنڈنگ کا جواب دینا چاہیے کہ ان کے پاس اتنے سارے فنڈز کہاں سے آئے ہیں رانو سناولہ صاحب نے قرار دے دیا کہ اگر یہ الیکشن ہوا تو تباہی کا سبب بنے گا بلکل پی ایم ایلنگ کی تباہی ہو جائے گی اگر یہ الیکشن ہوا رانو صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط بات نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ میں آپ کو عداد و شمار کے مطابق بتا دیتا ہوں ڈیڑا گازی خان ڈیویجن کی بھی ریپورٹ آ گئی ہے ٹوٹل سیٹیں ڈیڑا گازی خان میں تیس ہیں مزفرگڑ میں بارہ ہیں لئیہ میں پانچ ہیں ڈی جی خان میں آٹھ ہیں راجنپور میں پانچ ہیں تیس میں سے پچیس پاکستان طریقہ انصاف جیت رہی ہے ایک سیٹ پی ایمل اینج جیت رہی ہے دو سیٹیں آزاد امیدوار جیت رہے ہیں اور دو سیٹیں دیگر امیدوار جیت رہے ہیں پیپل پارٹی کوئی سیٹ نہیں جیت رہی ڈیڑا گازی خان ڈیویجن سے یعنی تیس میں سے پچیس پی ٹی آئی اب آجائے ملتان ڈیویجن چونتیس نشستیں وہاں پہ خانے وال آٹھ ملتان تیرہ لوڈرہ پانچ ویہاڑی میں آٹھ ان چونتیس نشستوں میں سے انتیس نشستیں پاکستان طریقہ انصاف جیت رہی ہے تین پی ایمل اینج جیت رہی ہے ایک بیپل پارٹی جیت رہی ہے اور ایک آزاد امیدوار جیت رہا ہے آپ ذرا پورے پنجاب کی صورتیال کا جہدہ لے لیں پرسنڈیج کے اندر کہ کتنے لوگ کس کو پسند کرتے ہیں تو یہ جو موجودہ سروے ہے اس کے مطابق جو ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک کا سروے ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 68 فیصد پنجاب کے شہری پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں صرف 18 فیصد پی ایمل این کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں چھ فیصد طریقہ لبیک کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں تین فیصد پاکستان پی پس پارٹی کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں ایک فیصد جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں اور چار فیصد دیگر امیدواروں کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں یعنی 68 فیصد پاکستان طریقہ انصاف اور 18 فیصد پی ایمل این اور زرداری صاحب کی جماعت کی حالت یہ ہے کہ طریقہ لبیک جو نئی جماعت ہے چھ فیصد اور زرداری صاحب کی جماعت جو ہے وہ تین فیصد یعنی ان سے آدھے کے اوپر کھڑی ہے اب اس صورتحال میں تو واقعی الیکشن میں تباہی ہے رانہ صلی اللہ صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر اسلاموفوبیا کے حوالے سے ان کے بڑے کارنامے ہیں میں ایک وی لاغ اس کے اوپر الگ سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں عمران خان صاحب پر گناونے الزامات لگائے جا رہے ہیں بھونڈے الزامات لگائے جا رہے ہیں شیخ روحیل اسغر ہوں یا دیگر پی ایم ایل این کے لوگ ہوں جو مریم نواز کے کیمپ کے لوگ ہیں جو مریم نواز کو فالو کرتے ہیں وہ لوگ ایک مرتبہ پھر ایک مذہبی نفرت کا بیانیاں لے کر عمران خان پر چڑھ دوڑے ہیں دوبارہ سے کسی جنونی کی تلاش ہے عمران خان صاحب کو پہلے بھی قتل کرنے کی سازش کی گئی ہے دوبارہ بھی قتل کرنے کی سازش کی جا سکتی ہے ایسی صورتحال میں سرکار انہیں سیکیورٹی نہیں دے رہی انہیں اپنے طور پہ اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کرنا پڑ رہا ہے انہیں سنائپر کے ذریعے بھی ہٹ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اس لیے انہیں ایسے اقدامات لینے پڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے کہ ایک سابق وزیراعظم اپنے طور پہ اپنی سیکیورٹی کا کس لیول کا بندوبست کر رہا ہے اب دوبارہ سے اسلاموفوبیا کے اوپر ایک کیچڑ اچھالنے کی عبران خان صاحب کے خلاف مہم جاری ہے تو میں اس کے اوپر ایک الگ وی لاغ کروں گا اور آپ کو تفصیلات بتاؤں گا کہ ایکچولی حقائق ہیں کیا لیکن ایک حقیقت اور آپ کو بتا دوں میں پاکستان جنوبی ایشیا کے جو آٹھ ملک ہیں ان میں سب سے مہنگا ملک قرار دے دیا گیا ہے امران خان کو جنوبی ایشیا کے آٹھ ممالک میں سب سے مہنگا ملک قرار دے دیا اور یہ ایسا نہیں تھا ایک سال پہلے جب امران خان کی حکومتی تو ایسا نہیں تھا چھ فیصد کی شرح سے ترقی کرتا ہوا ملک جو ہے وہ اس وقت زیرو اشاریہ چار فیصد یا دیل اشاریہ پانچ فیصد پہ پہنچ گیا ہے کہاں چھ فیصد پہ ترقی کر رہا تھا دو سال سے لگا تار اور اس مرتبہ سات فیصد کی ٹارگٹ تھی زیرو اشاریہ پانچ یا چھ فیصد کہہ رہی ہے تو یہ پاکستان کی حالت کر دی کہ چھ فیصد سے آدھا فیصد کے اوپر لے کر آگئے یہ لوگ پاکستان سب سے مہنگا ملک ہے ان آٹھ ملکوں میں جو جنوبی ایشیا میں ہیں دوسرے نمبر پہ جو مہنگا ملک ہے وہ ہے سیر لنکا تیسرے نمبر پہ افغانستان چوتھے نمبر پہ بنگلہ دیش پانچوے نمبر پہ بھارت اور اس کے بعد چھٹے نمبر پہ جو ہے وہ نپال ہے اور اس کے بعد بھوٹان ہے اور پھر سب سے سستا ملک مالدیپ ہو گیا ہے یعنی پاکستان کا بھٹا بٹھا دیا ہے اکانومی کا اور سب سے مہنگا ملک بنا دیا اس ملک کو اس خطے میں یہ کارنامہ ہے امپورٹڈ حکومت کا اور ان کے سہولت کاروں کا سہولت کاروں کو نہیں بھولنا یاد رکھیے گا انہوں نے کیا ہے جو کیا ہے اس ملک کے ساتھ شہباز شریف کیا بیجتا تھا وہ تو حکومت میں آئی نہیں سکتا تھا آسفلی درداری صاحب کی کیا اوقات تھی وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے یہ کیا سہولت کاروں نے انہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا اور عوام کو اس حال میں پہنچایا ہے اب تک کے لئے اتنے اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ